پاکستان کی سب سے سستی گاڑی دا وین این اولی کیبل میرا ساٹھ ہزار بجٹ ہے یار بڑی مینٹین رکھی گی ہے ماشاءاللہ گاڑی اسلام علیکم ایف ایکس میں بیٹھ کے گھنٹیریاں کھا رہے ہیں جا گھنٹیریاں کیا مانگ رہے ہیں السلام علیکم جی اور ایک اور دفعہ ہم نے کر لیا ہے کار بزار کا رخ اور آج مجھے چاہیے ہے جی سوزوکی ایف ایکس اور میرا بجٹ ہے کیبل کتنا بجٹ ہے میرا یہ کیبل میرا ساٹھ ہزار بجٹ ہے کونسی ایف ایکس لینی ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے آگے پاس آنگا آئے میرے ساتھ پچھلا بھی لوگ جو میں نے بنایا تھا تو میں نے اس میں گاڑی کو قیمت ڈالی تھی تو پوری دنیا سے میسے جا رہے گئے یہ پاکستان میں گاڑی تینے مہنگی کی ہوئے یہ تو یہ گاڑی تو یہاں پہ اتنے کی یہ گاڑی ہمارے ملک میں تو اتنے کی ہے تو پھر میں نے بولا یہ کیا وجہ ہے پاکستان میں گاڑی مہنگی ہونے کی پھر میں نے اس پر ریسرچ کری تو ریسرچ کرنے سے پتہ چلا کہ جو گاڑی میرا ہمارے پاس پچھس لاکھ روپے کی ہے وہ جاپان میں صرف دھائی لاکھ روپے کی ہے تو ہم نے سوچا کیا وجہ ہے ایسا مہنگی ہونے کی مطلب یہاں کیا سونے گنجن آتا ہے تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ پاکستان میں جو ہے تین سو پرسنٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے آپ کو یعنی چار گاڑیوں کی قیمت میں آپ کو ایک گاڑی ملتی ہے تین سو پرسنٹ ڈیوٹی ہے تو یہی بات سوچ کے میں نے اپنے شکتی شالی دماغ چلایا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ایک سوزو کی ایفیکٹ خرید ہوں اس میں میں چھتو ساٹھ سیسی انجن لگاؤں اور بے کو نئی گاڑی تیار ہو جائے گی تقریباً تین لاکھ روپے میں روپ چل ہمیں کیا مہتے ہیں علیکم اسلام علیکم یار بڑی مینٹین رکھیں یہ ماشاء اللہ گاڑی اسلام علیکم کیا مانگ رہے ہیں یہ ایک بیس ایک بیس ایک بیس اپنے کیا ہو رہا ہے میرا بجٹ تو ساٹھ ہزار روپے گا ہے ایک بیس کی ہو گئی ہے کون سا موٹل ہے ستاسی ستاسی بولے تو نائنٹی سیبن اللہ معاف کرے میری پیدائش ٹائنٹی ون میں ہو یہ مجھ سے بھی تین سال پرانی گاڑی ایک بیس کی مل رہی ہے بس لیگا بہت شکریہ اور دیکھتا ہو یار کوئی ساٹھ ہزار میں مل جائے گی کیا کھڑا ہے اچھا وہ بتایا گا چلا آو یار یہ تو بہت بینگیں مانگ رہے ہیں سلام علیکم بھائی کیا مانگ رہے ہیں سر ایک ستر میں بھی کی ہے ماشاء اللہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ ایک ستر اور ایف ایکس ہے کون سا موڈل ہے پچی آسی آپ ظلم دیکھیں پچی آسی کا موڈل سزوکی ایف ایکس ایک بیس بے کیا ہو رہا ہے بھائی ہے بھائی جان یہ گاڑی اتنی مہنگی مہنگی ہو رہی ہے ایف ایکس آپ کو بتا ہے کتنے کی مل لی ہے ساٹھ ہزار روپے کی بیچ رہی ہیں یہ لوگ ایف ایکس ہماری زمانے میں ہوتا تھا کہ ایف ایکس میں نے آپ یقین کریں چالیس ہزار روپے کی ملی ہے سمجھ نہیں آ رہا یار دماغ خراب کر رہا لوگوں نے یہاں پہ ہے اب یہ اخلاق ہو گیا رہے لوگوں کو ایک کننو پہ باتیں سنا رہے ہو یہ لو یار کننو اے ایف ایکس نظر آ رہی ہے اور اس رکرہ بیر انتظار کر رہی ہے میں آ رہا ہوں اسلام علیکم سر ماشاءاللہ ایف ایکس میں بیٹھ کے گھنڈیریاں ہیں کھا رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں سر سر اس کے ایک تیس مانگ رہے ہیں ایک تیس اس کے ایک تیس مانگ رہے ہیں اور کہ رہے گھنڈیری فری میں تے رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اتنی مہنگی کیوں ہے بھائی میں تو بجٹ ساٹھ ہزار روپے لے کے آئے تھا میں نے کہ کوئی ایف ایکس مل جائے گی اور میں نے خرید دی یہ بہت پہلے خریدی تھی میں نے ساٹھ ہزار بھی آپ کے لئے ساٹھ ہزار بھی کام ہے زر ہاں آچھا یہ بتا ہے کیا کیا مہنگا ہونے کی بجائے ڈالر اوپر جا رہا ہے پیٹرول پڑھ گیا ہے پیٹرول پڑھ گیا ہے تو آپ کیا پیٹرول کے ساتھ بیچ رہے ہو گیا ٹنکی فول کر آگے ٹنکی فول ہے ٹنکی فول ہے اچھا تو ایک بات بتاؤ ساٹھ ہزار کی ایف ایکس ملے گی ساٹھ ہزار کی مل جائے گی بلکل تو آپ کیوں نہیں دے ساٹھ ہزار کی وہ ٹوچنگ کر کے لے کے جانے ہوگی ہاں ٹوچنگ کر گئے غریب کا مذہب اڑا ہے ٹوچنگ کر کے لیا نہیں پڑے گی دھوہاں کانسا آیا اڑے کراچی میں دھونڈ ہو رہی ہے بھائی اچھا یہ دھونڈ نہیں ہے دھونڈ نہیں ہے اڑے یہ مہنان کا دھوہا ہے بھائی جان اسلام علیکم آپ کے انجن میں بڑا دھوہا ہے میرا خیال مچھر مارنے شاید بہت شکریہ بہت شکریہ چاچا کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے گاڑیوں کی کیمہ جتنی بڑھ گئی ہے یہ آپ کو بتائیں ایپ ایکس کتنی کی ہو گئی ہے ایپ ایکس کے ریٹ کیا ہے چاچا بہت پہنچے ہوئے لگ رہے ہیں یہ کون سی گاڑی ہے بھائی ٹرک ٹرک جیسا موہ ہے اسلام علیکم سر آپ کی ہے آپ کی ہے یہ کون سی گاڑی ہے سر ڈیبو ریسر اپنے زمانے میں مشہور ہوئی تھی اور اس کا پہلا اس کا ریورس گھر کیسا لگتا ہے اوپر فٹس کے بھی اوپر فٹس کے بھی اوپر فٹس یہ آپ نکلے پہلے گھر پہ اور پھر اس سے بھی اوپر نکل گا اس سے بھی اوپر چلیں گے ماشاءاللہ گاڑی لوہا ہے اور کیا مانگ رہے بھائی اس کا یہ بغیر بہت پرانا موڈل اس کے کیا مانگ رہے ہیں ٹو ففٹی دو الگ پٹھار پاکستان پہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں نائنٹی تری کی گاڑی دو لاکھ ڈائی ہزار میں جاپان میں اتنے کی نائی زیرو میٹر میرا میرا مل جاتی ہے بلکل 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 ہاں تو یہ مہنگی ہے نا جاپان میں اور ہاں تو میں وہی تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں میں کچھ پتہ ہی نہیں اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں پاکستان کی سب سے سستی گاڑی سب سے سستی گاڑی سر بشیر بھائی کتنے کی یہ گاڑی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دو ہزار بیس کا موڈل یہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کوئی کمپلین تو نہیں ہے اس گاڑی میں کوئی کمپلین نہیں ہے اور اگر آپ ساڑھے آٹھ لاکھ میں تو آپ کو بلکل کھٹارا مہران ملے گی بلکل ڈنڈا بریک ہے ایک تفہہ مجھے پولیس والے لوگا تھا انہیں غلط فہمی ہو گئی میں بھاگ رہا ہوں یہ دیکھے بھائی آئیے ماشاءاللہ سار انٹیریئر چیک کرے بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھ کے دیکھ لوں میں بیٹھ کے دیکھ لوں ایک چکل لگا گیا وہ اپنے گھر کا نہیں بھولے گا بھاگنا جائے ماشاءاللہ 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 یار واہ یار واہ انٹیریئر چیک کریں ماشاءاللہ مہران کا کیا انٹیریئر ہوگا اس کے آگے یہ آپ نے دو ہزار بیس میں لی تھی اس سے آپ نے لیے کوئی چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پیمنٹ کی ضرورت پیمنٹ کی ضرورت ہے جب یہ بندہ گاڑی بیچ رہا ہے گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی جو بات ہے یار بھائی یہ ایک راؤنڈ دو گے ہمیں مطلب یہیں سے گھمانگ ہے چاپی اس کے ساتھ ہے اس کا ایک راؤنڈ بھی لے کے دیکھتے بھائی دا اور بھائی جی ساٹھ ہزار روپے لے کے نکلا تھا میں ایف ایکس خریدنے قدو بھی نہیں ملی بھائی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ساٹھ ہزار میں مل جائے گی ایف ایکس کیونکہ مجھے جو ایف ایکس چاہیے نا وہ صرف چاہیے خالی ڈبا انجن بھی مجھے اس کا نہیں چاہیے اور باڈی بھی میں اس کی پوری ری سٹور کر باؤں گا مطلب تو اگر آپ کی نظر میں کوئی ایف ایکس ہے جو ساٹھ ہزار روپے کی ہے اور وہ خالی ہے بلکل انجن میں نہیں چاہیے تو مجھے نیچے کومنٹ کریں آپ کا بھائی اسی وقت آگے وہ ایف ایکس خرید لے گا ٹھیک ہے جی موسیقا